بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سبھی لوگ الحمدلیلہ میں ٹھیک ٹاک اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ٹاک خوش باش ہستے مسکراتے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ تو آج جو میں ریسپی بنانے لگی ہوں اس میں ملٹی وائٹمن بھی ہے کلریز بھی ہیں اور بچوں کے لیے بہت سارا اس کے اندر جو ہے نا انرجی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم بنائیں گے جی سوجی کے ساتھ سوجی اور علو کی کھیر ٹھیک ہے سوجی اور علو کی کھیر جب ہم سٹارٹ میں بچے کو سکس منت سے فوڈ سٹارٹ کرواتے ہیں تو بچے کو سکس منت میں ہم اکیلی سوجی سٹارٹ کرویں ٹھیک ہے مطلب سوجی کے اندر کچھ بھی ملانا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سٹارٹ کروائے اور پھر اس کو دیکھیں کہ بچہ حضم کر پاتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ سوجی حضم کر لیتا ہے ویسے تو یہ ڈائجسٹ ایزیلی ہو جاتی ہے لیکن کچھ بچہ میں اس کے سمٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ پیٹ خراب ہو گیا یا کچھ ایلرڈی وغیرہ نظر آنا لگے تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہمارے بچے کو کیا ہے مسئلہ ٹھیک ہے تو اب ہمارے بچے تھوڑے سے ہو گئے ہیں سوجی کھانے لگ گئے ہیں ان کو اچھے سے ڈائجسٹ ہونے لگ گئی ہے تو اب ہم نے اس میں کچھ نہ کچھ ملانا ہے تو سوجی میں نے ہلکی سی بھول لینی ہے ہلکا سا بٹر ہے آپ کے پاس بٹر ڈال لیں دیسی کی ہے ہلکا سا ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ہلکا سا بھول لینا ہے کلر چینج ہونے دیں اس کا ٹھیک ہے اور جیسے ہی کلر چینج ہوگا تو اب ہم اس میں پانی کا شامل کر دیں گے پانی بھی آپ نے منرل وارٹر ہی لینا ہے ٹھیک ہے گھر کا پانی جو آپ خود پیتے ہیں وہ نہیں ڈالنا ہمیشہ بچوں کا وہ منرل وارٹر ہی دیں کیونکہ بچوں کو پانی کو حضم کرنا پانی کو جو ہے نا ڈائیجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے پانی کا جیسی ٹیسٹ پانی بدلتا ہے تو بچوں کے پیش جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ سوجی بن گئی ہے اور سوجی کو ہم نے ڈال دی اس میں پانی پانی ہم نے شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے میں نے صرف دو چمہ سوجی لی اور اس میں جو ہے نا ہم نے شامل کرنے ہے آج پٹیٹو یعنی کہ آلو بوائل کر لی ہے میں نے اور ان کو میں اب اچھے سے میش کر لوں گی اور یہاں پہ میں نے آلووں کو میش کر لیا اچھے سے جیسے ہماری سوجی ریڈی ہونے والی ہوگی تو ہم نے اپنے جو پٹیٹو کا پیسٹ ہے یعنی کہ آلو کا جو پیسٹ بنایا وہ ہم اس میں شامل کر کے اور اس کو مکس کر لیں گے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے بچوں کے لیے بچوں کو انرجی بوسٹ کرتی ہے بچوں جو ہمیشہ کمزور رہتے ہیں کھاتے پیتے نہیں ہیں یہ بچوں کے لیے ایک بہت ہیلڈی ڈائیٹ بندی ہے بچے میرا ایون کے بڑا بیٹا ہے ماشاءاللہ آٹھ سال کا ہے وہ بھی اس کو کھانا بہت پسند کرتا ہے اس کو تو بہت پسند آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے چوٹے بیبی اس کو بنا کے دیں گے تو ان کو بھی بہت پسند دیں گے تو یہ دیکھیں جی سوجی اور آلو ہمارے اس طرح سے مکس ہو گئے ہیں اور اتنی مزی کی یہ کھیت دیار ہو جائے گی جو بچوں کو اتنی کوئی فائدہ مند ہے بچے جو پتلے ہیں موٹے نہیں ہو رہے ٹھیک ہے آپ کے کمزور بچے ہیلڈی نہیں ہو رہے ٹھیک ہے ان کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے آپ ان کو کھلائیں اور جو ہیلڈی ہیں پہلے سے ان کو بھی کھلائیں کیوں تاکہ ان کی انرجی اور بوسٹ ہو ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہم نے اس میں چینی نہیں شامل کرنی کیونکہ بچوں کے لیے چینی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے تو چینی نہیں ڈالیں گے اور اگر آپ کے پاس گوڑ ہے تو گوڑ ڈال دیں شکر ہے تو شکر ڈال دیں ٹھیک ہے گوڑ یا شکر ڈالیں گے چینی نہیں شامل کریں گے تو یہ میں نے ہاف ٹی سپون لے لیا ہے شکر کا ٹھیک ہے تو یہ ہم اس میں شامل کر کے اس کو ہم نے کر لینا ہے مکس ٹھیک تو یہ ہماری ایک اچھی سی بہت زبردست سکیر تیار ہو جائے گی اور بہت اچھا فلیور ہوگا کوئی بدمزہ نہیں ہے بہت اچھا فلیور ہے مجھے خود بہت پسند ہے ٹھیک ہے اچھا اب آج میں بناؤں گی اس کے ساتھ ایک کاوا کاوا میری اکثر بینو کے کومنٹس آ رہے تھے کہ ان کے بچوں کو ریشہ بہت ہے تو ریشے کا علاج ایک تو یخنی ہے کاوا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کچھ چیز نہیں دے رہے ساگودانہ نہیں دے رہے سو جی نہیں دے رہے بچوں کو جی ریشہ ہو جائے گا تو ریشہ ہونے کے لیے آج ہم نے لینا ہے جی ساسپن میں پانی پانی ڈالنا ہے اس میں ہم نے ایک کپ کے قریب ٹھیک ہے پانی کے اندر ہم نے جو چیزیں ڈالنی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تینکیو سو مچ اس میں ہم نے ڈال لینا ہے جی ادرک کا ٹکڑا ٹھیک ہے ادرک کا ٹکڑا ڈال دینا ہے آپ کے پاس جی دارچینی ہے تو تین چار جو ہے نا چھوٹی دارچینی ہے تو تین چار ڈال دیں بڑی ہے تو ایک کافی ہے ٹھیک ہے دارچینی ڈال دینی ہے دارچینی کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا سوف ڈال دینے سوف کے کچھ دانیں ڈال دینے ہیں اگر آپ کے پاس بڑی لائچی ہے تو بڑی ڈال دیں چھوٹی لائچی ہے تو چھوٹی لائچی ڈال دیں ٹھیک ہے تو یہ والی ڈال دیں اور ان کو ڈال کے پکانا ہے اچھے سے ان کو بوائل آجائے بوائل آنے کے بعد جیسے اس طرح سے ہو جائے اور پانی بھی خوشک ہو جائے یعنی کہ ایک کب سے پانی کم ہو جائے ٹھیک ہے تب آپ نے جو ہے نا اس میں چاہے کی جو پتی ہوتی ہے نا کالی پتی وہ شامل کرنی ہے ٹھیک ہے کالی پتی شامل کرنی ہے اور جب یہ پک جائے بلکل ٹھیک ہے اب یہ پک گیا ہے کاوہ تو ہم نے اس میں کالی پتی شامل کر دی ایک بوائل اس کو دلائیں گے اور اس کو ہم اتار لیں گے تو یہ ہماری دو چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے بچوں کو سوجی کھلائیں اور اوپر سے کعوہ پلا دیں ٹھیک ہے سوجی نہیں کھلانی تھا آپ نے جو بھی کچھ پلانا ہے اس کو کھلانا ہے اس کے اوپر سے کعوہ دے دیں ٹھیک ہے بچوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور خاص طور پر زیادہ نہیں دینا کم دینا ہے یہ دیکھیں اتنا سا دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے چھوٹے بچے ایک آنس کافی ہے ان کے لئے اگر آپ کے بڑے بچے ہیں تو دو آنس ٹھیک ہے اتنا سا کھاوہ لینا ہے جب ہم چیزوں کو مقدار زیادہ کر دیتے ہیں تو بچے بیمار ہو جاتے ہیں بچوں کو وہ الٹا اثر کرتی ہے آپ نے اس میں شگر ڈالنی شگر ڈالیں آپ ویسے تو شگر نہیں ڈالنی چاہیے لیکن اگر آپ نے شکر ڈالنی ہے تو شکر ڈالیں آپ کے پاس شکر ہے تو شکر ڈالیں اگر آپ کے پاس شہد ہے تو اس میں شہد ڈالی جیگا شہد ڈال کے اچھی طرح سے میکس کر کے بچے کو نیم گرم پلائیے بچے کی چھاتی جو ہے نا بن چھاتی یا ناک وہ کھول جائے گا اور بچے کا جو پیٹ ہے نا جو ہم نے سونف ڈالی اس سے اچھا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا اور میرے ان کے لیے کیوہ بھی ریڈی کر لیا ہے تو کیوہ بھی بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ان کی بند چھاتی ناک کو کھول دیتا ہے اور جن بچوں کو ریشہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو یہ کعوہ ضرور دیں ساتھ میں ان کو جی یخنی بنا کے دیں کبھی کعوہ دے دیں تو دونوں چیزیں کٹھی نہیں دینی ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ نیکس ویڈیو کس پہ بناوں تو میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی کہ نیکس ویڈیو سی پہ بناوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ